چار تے پانچ کسیم کے پروفیشنز ہیں جن کا آج کل بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے جس میں کمپیوٹر پروگرامر یعنی کہ مبھرمجے ہاسپ آلی کا پروفیشن سری فریست ہے لوگوں کو بہت زیادہ ایشو کا سامنا ہے اس پروفیشن کی وجہ سے کیونکہ یہ پروفیشن کسی ایک زمانے میں ایسی ای کے اندر فال نہیں کرتا تھا اور دیکھ ٹائم لوگوں نے اپنی فیمیلیز کو بلانے کے لیے اس پروفیشن کو اکوپائی کیا تھا لیکن آج چونکہ یہ ایسی کے اندر آ چکا ہے اپنے لوگوں کی ڈیمانڈ ہیں ایسی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے پر وہ بی ٹیک کانرز منیم مانگ رہے ہیں السلام علیکم ایفریون دس اس فیزان اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم ٹیک یوٹیوب چینل دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سعودی کانسول اف انجینیرز کے اوپر بہر سی لوگوں کی میمبرشپ کو سپرنٹ کر دیا گیا ہے ریزنز بتائے نہیں گئے ہیں لیکن پھر بھی جب میں نے پریکٹیکلی ان ساری چیزوں کو دیکھا اور میرے پاس بہت زیادہ کیسے جب ریپورٹ ہوئے ہیں تو ایک ہی چیز سامنے یہ ہے کہ موسٹلی انسٹیٹوٹس جو ہیں پاکستان انڈیا کے اور دوسری کانگریز کے جو تو انڈر ڈا اکریڈیشن پالیسی ان کے ہاں آتے ہیں ان انسٹیٹوٹس کی دوکومنٹس کو ان لوگوں نے تو ہے بین کر دیا ہے اور انکاؤنٹ کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے لیکن جب یہ لوگ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں آور دہ ہیلپ لائنگ یا وزٹ کر کے آفیس تو وہ ان کو جن چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کے اکاؤنٹس کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے وہ کوئی بات سمجھ میں اتنی نہیں آ رہی لیکن ان لوگوں کے اکاؤنٹس سسپنڈ ہونے کے بعد اب دوسرا راستہ کیا ہے اب کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں اپنی میمبرشپ کو دوبارہ سے انیبل کر سکتے ہیں اپنی کامال کو آ سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو بہتر بتا ہے کہ اکاؤنٹس سسپنڈ ہونے کے بعد موسٹلی لوگوں کو 90% جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے کامال ریونیل نہیں ہوتا ہے اور ان لوگوں کو بیش مار پرابلمز آ جاتی ہیں اب اس سارے سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں میں آپ کو بتانا ساتھا ہوں کہ وہ کون سے پروفیشنز ہیں جن کے اوپر زیادہ تر لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ سسپنڈ کر دیا گئے ہیں یا ریجیکشنز آ گئے ہیں ان میں جو سسٹم اینالیسٹ کے پروفیشن ہیں جنرل سسٹم اینالیسٹ ہیں جونیور سسٹم اینالیسٹ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ مبرمجھاز پیالی جس کا میں نے کل پرسوں بھی ذکر کیا تھا اپنی ویڈیو میں یہ پروفیشن جو ہیں وہ شامل ہیں اب کونسی لوگ جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں اور ان کی اس issue کو ہم solve کر سکتے ہیں یہاں پہ دونوں categories کے جو لوگ ہیں جس میں جن لوگوں کے membership ابھی تک جنہوں نے apply ہی نہیں کی ہے یعنی ان کو ایسی کی طرف سے notification آ چکا ہے کہ وہ اپنی membership کو permanent کریں within 3 months اور time exceed ہو گیا ہوا ہے لیکن ابھی تک اپنی membership کو permanent نہیں کر سکیں تو وہ لوگ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم لوگ proper طریقے سے ایک proper team work کے ساتھ ان لوگوں کی membership کو permanent کروائیں گے اور کیونکہ ہم لوگ solution provide کر رہے ہیں خبریں نہیں سنا رہے ہیں کسی بھی والے سے کہ وہاں کی یہ update آگئی ہے وہاں کی یہ update آگئی ہے mostly ہمارا ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگوں کے جو issues ہیں ان کو sort out کریں اور تمام جتنے بھی ان future لوگوں کو جو مسئلے مسائل پیش اور ہیں ان کو solve کرنے کی ہم اس میں کوشش کریں گے بقاعدہ طور پر اس کے علاوہ جن لوگوں کی rejections آ چکی ہیں ان لوگوں کا حل کیا ہے وہ لوگ کس طرح سے اپنی membership کو دوبارہ سے retain کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے region access کر سکتے ہیں اپنی account کو اس کے لئے بھی آپ لوگ ہماری جو ہے membership کو buy کر سکتے ہیں consultancy جو ہے see guidelines اس میں آپ کو بقاعدہ طور پر sessions کے ذریعے بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ لوگ جو ہیں اس تمام process سے مستفید ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی membership کو permanent کر سکتے ہیں یہ تو جو میں نے آپ کو ابھی categorical چیزوں کو یہ حوالے سے بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نہیں کرنا ہے اس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوئے ہیں ہمارے اور الحمدللہ مزید جو ہیں ہمارے پاس thousands of لوگ جو ہیں وہ رابطہ کر چکے ہیں لوگوں کے ہم نے کام بھی الحمدللہ کافی حد تک جو ہے وہ solve کروائے ہیں اب یہاں پہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ جو membership جب suspend ہو جاتی ہیں تو لوگوں کو شاید public prosecution کے حوالے کر دیا جائے گا اس طرح کی cases ہو جائیں گے دیکھیں وہ depend کرتا ہے آپ کے document کی نوئیت پہ اگر تو آپ نے بالکل ہی سیرے سے fake document اپلوڈ کیا ہے میں نے باہر ہاں اپنی ویڈیو میں بتایا ہے تو پھر تو آپ کے لئے کوئی problem بن سکتی ہے لیکن اگر آپ کے document کو under activation policy کے تحت ڈال دیا گیا اور آپ کے account کا suspend کر دیا گیا ہے sometimes account آپ کے mistakenly بھی suspend کر دیا جاتے ہیں تو دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اس حوالے سے contact کریں contact کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ میں پور امید ہوں کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ solve ہو جائے گا اب یہاں پہ وہ لوگ جن لوگوں کی membership بالکل بھی means کے fresh ہے اور کسی قسم کی کوئی بھی جس میں ان کو document اپلوڈ نہیں کیا کوئی certificate اپلوڈ نہیں کیا ہے وہ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں چار تے پانچ قسم کے professions ہیں جن کا آج کل بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے جس میں computer programmer یعنی کہ مبھر میں جہاز پہ آلی کا profession سرے فیرست ہے لوگوں کو بہت زیادہ ایشوز کا سامنا ہے اس profession کی وجہ سے کیونکہ یہ profession کسی ایک زمانے میں SE کے اندر فال نہیں کرتا تھا اور that time لوگوں نے اپنی فیملیز کو بلانے کے لیے اس profession کو occupy کیا تھا لیکن آج چونکہ یہ SE کے اندر آ چکا ہے اور ان لوگوں کی demands ہیں اسی جو demand کر رہا ہے اس کے پر وہ بی ٹیک کانرز minimum مانگ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا ہے لیکن اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں over the whatsapp اور iam or do کے ذریعے بھی snapchat as well تو آپ لوگوں کی پریشانی کو انشاءاللہ ہم لوگ سمجھ کے solve کریں گے اور practically کافی لوگوں کے کام جو ہیں وہ کیے ہیں اللہ کا بہت زیادہ فضل ہے تو آپ لوگ بھی مستفید ہو سکتے ہیں آپ لوگ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کی problem کو solve کیا جائے گا next video تک لئے مجھے اجازت دیں اللہ ان کے بان پاکستان زندہ باد پاہندہ باد good bye